اب ایک الگ خبر اور اس خبر کو ذرا دھیان سے دیکھے گا نکل کیلئے اکل کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو کہا جاتا تھا یہاں پر تو صاف دکھائی بھی دیتا ہے پتھر میں نکل کا پرچا باندھ کر پھیکنا پاشان یک کی گہانی ہے موجے میں موجے کا چٹ بھی مدھکال کا اتحاظ بن چکا ہے مدھپردیش کرمچاری چین آئیوک کا امتحان کے دوران نکل کے ایسے نیٹورک کا کھلا زا ہوا جس میں سب کچھ الگ تھا نئے دور کی ہائی ٹیک چوری یا نکل دھیان سے دیکھیں زمانہ ہائی ٹیک ہے تو پھر نکل کے لیے وہی پرانا پرزے والا چکر کیوں کیا جانے سوال کے ساتھ جواب کا پرزہ ملے نہ ملے جناب نیا دور ہے اب نکل کے لیے نئے سوچ کے ساتھ اکل بھیڑائی جا رہی ہے دیکھئے مدھپردیش کرمچاری چین آئیوک کے لیے پریشارتیوں نے کتنی لگن اور کتنی مہنت سے نکل کا نیٹورک تیار کیا ہے گوھر سے دیکھئے ان کمیزوں کو مہنتی چھاتروں نے اس کے کالر پر الیکٹرونک ڈیوائس لگا رکھی ہے یہیں لگا ہے مائکرو فون اور بلو ٹوٹ اور کنٹرول روم سے کنیکشن بیتار کتار سوال بولیے اور کنٹرول روم میں بیٹھے ساتھی جواب دیں گے سارے پریشارتی ایک نیٹورک سے جڑے تھے یعنی جواب کسی ایک کو بھی آتا ہو تو فائدہ سب کے پاس پہنچ جائے لیکن چوری تو چوری ہے تلاشی لیتے وقت ہاتھ میں آ گیا ایک ایسا ہی ڈیوائس پھر تو جیسے پورے ریوہ شہر میں ہر سینٹر میں ہر کم مچ گیا پچاس سے زیادہ چھاتر اس نکل کے نیٹورک سے جڑے تھے کچھ ہونہار چھاتر تو باتھروم میں اپنی شرٹ فیک کر فرار ہو گئے پولیس حرکت میں آئی اور ہوتلوں میں بھی چھاپے ماری ہونے لگی پتا چلا کہ یہ مُننہ بھائی زیادہ تر دلی اور ہریانہ سے آئے تھے پولیس کو آشنکہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا گیروہ کام کر رہا ہے جو چھاتروں کو اس پورے نیٹورک کی سویدھائیں مہیا کرا رہا ہے ہائی ٹیک نکل کرنے والے ریوہ ہی نہیں چھترپور اور کھنڈواز سے بھی پکڑے گئے یعنی مُننہ بھائی کا گیروہ سو نیوجت طریقے سے نکل کی پلاننگ کر رہا تھا ویجے کمار ویشو کرما ریوہ آج تک